بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پیارے ناظرین و سامعین آج آپ کی خدمت میں لونگ پر کرنے والا محبت کے لیے بڑا ہی طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی عزت کرے وہ اس کے قابو میں ہو وہ اس کی ہر بات کو مانے چاہے وہ شوہر ہو محبوب ہو یا دوست ہو ہر شخص اپنی محبت کو برقرار رکھنے کے لیے سوچ جتن کرتا ہے اگر کسی کا محبوب ناراض ہے اگر کسی کے لیے کسی کے محبوب کے دل میں جگہ نہیں ہے محبت نہیں ہے تو اس عمل کو پڑھ کر لونگ پر دم کر دیں اور لونگ کو آگ میں جلا دیں اور لونگ کو آگ میں جلانے سے آپ کے محبوب کے دل میں طرف پیدا ہوگی بے چینی پیدا ہوگی وہ محبوب جو آپ سے بات کرنا گوارہ نہیں کرتا وہ آپ کو کال پر کال کرے گا وہ آپ سے بات کرنے کے لیے ترپے گا ترسے گا لونگ تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اگر کسی کے گھر میں موجود نہیں تو لونگ کو بہ آسانے کسی بھی اچھی پرچون کی دکان سے خریدا جا سکتا ہے کرنا آپ نے کیا ہے بعد نماز عشاء یا سونے سے پہلے ایک لونگ کو اپنے ہاتھ پر بکرنا ہے اور صرف اس کے سر کو جو بڑا سا ہوتا ہے ڈنڈی سے اوپر اس کو آگ میں جلانا ہے جب آپ اس کو آگ میں جلانے لگیں تو جب اس کا سر آگ میں جل لہا ہو تو آپ نے اکیس مرتبہ یہ کلمات پرنے ہیں من فضلی ہی والا اللہ کم تشکرون یہ اکیس مرتبہ کلمات پرنے ہیں ایک طرف آپ لونگ کے سر کو جلا رہے ہیں ایک طرف آپ نے اپنے محبوب کا تصور کیا ہوا ہے اور ایک طرف آپ اکیس مرتبہ من فضلی ہی والا اللہ کم تشکرون پر رہے ہیں تو یقین کریں ان تینوں عمل سے آپ کے محبوب کے دل میں اس قدر طرف پیدا ہوگی کہ وہ آپ سے بات کرنے کے لیے وہ آپ کی طرف آنے کے لیے آپ سے ملنے کے لیے ترپے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ آپ سے اتنی محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا جتنا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا آپ اس عمل کو کم از کم تین دن تک ضرور کیجئے گا اور جب آپ لونگ کے سر کو جلا دیں اور آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو اس لونگ کو گھر میں مجود پودے کی مٹی میں ڈال دیں یا کسی بھی جگہ پر مٹی میں دفن کر دیں تین دن آپ لگا تار اس عمل کو کریں گے اور تینوں دن لیا لونگ لے کر اس پر آپ اس عمل کو کریں گے یاد رکھیں آپ ایک موم بتی کو جلا کر بھی اس کے سر کو جلا سکتے ہیں اگر آپ نے چولے پر جلانا ہے تو آپ نے چولے کی آنچ زیادہ نہیں رکھنی ہلکی سی رکھنی ہے تاکہ آپ کا ہاتھ بھی نہ جلے اور صرف لونگ کا سر جلے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اس عمل سے محبوب آپ کی مٹھی میں آ جائے گا پیارے دوستو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سالا خیال رکھئے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ